بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کروڑوں درشکوں کا آپ تک پہنچنے جا رہا ہے اب لوگ سبہ چناؤ پر سب سے بڑا سب سے سٹیک اور سب سے دمدہ شوہ سپیشل شوہ الیکشن دھما کا اب چناؤی خبروں کی ایک بھی بریکنگ نیوز آپ سے نہیں چھوٹے گی میں سبینہ تامنگ بیش مکافتک الیکشن کی ہر باریک سے باریک جامکاری پہنچاؤں گی بریکنگ نیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی لیکن سب سے پہلے الیکشن کی چار بڑی خبریں کون سی ہوگی اس پر فٹا فٹ نظر دار لیتے ہیں دراصل الیکشن کی چار بڑی خبروں میں پہلی بڑی خبر کیا ہونے والی ہے اس وقت آپ کے سامنے پاشرم بنگال سے جہاں پربان منتری ناریندر موڈی کی ریلی میں سندیش خالی کی گونج سنائی دی اور پی ام موڈی کی ریلی میں سندیش خالی کی محلائیں بھی پہنچی تھی پی ام نے ان سے ملاقات کی اور ممتہ پر سوالوں کی بوچھار کر دی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے ہوگی دوسری بڑی خبر چناوی خبر ممتہ بینرجی کی پارٹی ٹی ام سی سے ہی جڑی ہوئی ہے چناو سے پہلے ایسا لگ رہا ہے جیسے ٹی ام سی کے بیچ کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا پہلے کونال گھوش نے پارٹی کی ذمہ داریوں سے استیفہ دے دیا اور اب تاپس روئے نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا بڑی مصیبت یہاں کا سامنے آ رہی ہے تیسری بڑی خبر کیا ہوگی فوراں آپ کے سامنے ہیں مہاراشت سے ہے مہاراشت میں انڈیا کے بیچ لوگ سبھا کے لیے سیٹوں کے بٹوارے کا فارمولا جلد سلجنے والا ہے پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے ہوگی اور چوتھی بڑی خبر پردان منتری نارندر موڈی سے جڑی ہوئی جہاں پر تھوڑی ہی دیر میں پی ام موڈی بیہار کے بیتیا پہنچنے والے ہیں بڑی جن سبھا کو سمبودت کریں گے دراصل لالو کے گڑھ میں پہنچ کر پی ام موڈی لالو کے پریوار والے بیان پر ان کے گھر پر ہی کڑا جواب دیتے نظر آئیں گے جو مہا سندیش کے طور پر بھی دکھائی دے گی اور الیکشن دھماکہ کی خبر پہلی بیہار کے چناؤں سے ہی کرتے ہیں جہاں بیتیا میں کچھ دیر میں پردھان منتری نرینڈر موڈی کی ریلی ہوگی اور اس ریلی میں پردھان منتری نرینڈر موڈی بڑی جن سبھا کو سمبودت کرتے بھی نظر آئیں گے اور ساتھی ساتھ جس طرح سے بیوادہ سپت بیان لالو پرساد یادب نے پی ام موڈی کے پریوار والے بیان پر دیا اسے لے کر بڑا جواب یہاں پر پی ام موڈی کے ذریعے دیا جائے گا لالو یادب نے دراصل کچھ دن پہلے پردھان منتری کے پریوار نہ ہونے پر سوال اٹھایا تھا جس کے بعد لالو کو خوب چوت طرفہ کرکری جھیلنی پڑی تھی اور اس کے بعد پردھان منتری نرینڈر موڈی پہلی بار یہاں بیہار میں پہنچے ہوئے ہیں جہاں پر پریوار والے بیان پر پی ام موڈی بڑا پلٹ بار کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں پی ام موڈی کی بیتیاں میں ایک بڑی ریلی ہونے والی ہے حالانکہ اس سے پہلے بھی پی ام گئے ہیں لیکن کیونکہ لالو پرساد یادب نے جس طرح کا بیواد اسپد بیان یہاں پر دیا تھا اس کے بعد یہ پہلا بڑا پرہار پی ام موڈی کی طرف سے ہوگا اور دیکھیں اس سے پہلے پردھان منتری پاشن بنگال کے بارہ ساتھ میں تھے جہاں انہوں نے بڑی ریلی کی تھی وہ تصویر بھی سب سے پہلے آپ تک پہنچی تھی اس ریلی کے بعد پردھان منتری نریندر موڈی نے سندیش خالی کی محلاؤں سے الگ سے ملاقات کی پردھان منتری نریندر موڈی نے اپنے بھاشن میں اپنے بھاشن میں بھی سندیش خالی کا ذکر کیا تھا انہوں نے پڑت محلاؤں کو نیائے دلانے کی بات کی تھی اور اپنے سمبودھن کے بعد پی ام موڈی ان پڑت محلاؤں سے ملاقات کرتے ہوئے بھی نظر آئے ہمیں پانچوں سے بات کیا ہے ہمارے ساتھ جو بھی ہوا ہے سارے ڈیٹلز میں انہوں نے سنایا ہے دھیان سے اس کی بات بولا ہے چلو میں کروں گا کچھ کروں گا اب لوگوں کے لئے ابھی جو آپ نے ملا ان کا جو اٹیچوب دیکھا ان کے جو بات سنا آپ کو خوش ہے ہم لوگوں کو تو شکون ملا ہے ان سے ملکہ ہمیں بہت سکون ملا ہے ان کے آشیرواد بھی لیا ہے ہم لوگوں نے پیر چھوکے ان کے آشیرواد بھی لیا ہے ہمیں بڑا سکون ملا ہے ہم نے بولا ہے سر ہمیں ڈر لگ رہا ہے بولا آپ درنے کی کوئی بات نہیں ہے میرے پاس آئے ہو کوئی درنے کی بات نہیں ہے اور بارہ ساتھ کی ریلی سے سندیش خالی ماملے کو لے کر پردھان منتری نارندر مودی نے ممتہ سرکار پر جم کر بڑا پرہار یہاں پر کیا پیام مودی نے آروف لگایا کیا پاشم بنگال میں محلاؤں پر اتیا چار ہو رہا ہے اور بنگال ناری شکتی کی پرینہ ہے تو دیدی کا داو ورسس مودی میں جس طرح سے یہ اب جنگ پاشم بنگال کی سیاست سے جڑی نظر آ رہی ہے حالانکہ تندیش خالی کو لے کر ممتہ بینر جی کو ممتہ سرکار کو چوتھ طرفہ یہاں پر آروف رتی آروف کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ جس طرح سے ایکشن موڈ میں ممتہ سرکار نہیں آئی تھی حالانکہ اب گرفتاری ضرور آروپی کی ہو گئی ہے پر مدہ تو ظاہر سی بات ہے سیاسی طور پر ہے اور لوگ سمہ چناف کے لیے پاشم بنگال کی سیاست سے یہ سب سے بڑا مدہ ہے آرکہ ایج بشال کارکم اس بات کا ساکشی ہے کی بی جے پی کیسے ناری شکتی کو وکشید بھارک کی شکتی بنا رہا ہے اسی دھرتی پر ٹی ایم سی کے راج میں ناری شکتی پر اتیا چار کا گھور پاپ ہوا سندیز کھانی میں جو کچھ بھی ہوا اس سے کسی کا بھی سیر شرم سے جگ جائے گا لیکن یہاں کی ٹی ایم سی سرکار کو آپ کے دکھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس وقت کی بہت بڑی خبر چناف سے جڑی ہوئی سی بی آئی شہجہ شیک کو کسڈی میں لینے کے لیے پولس مکیالے پہنچ گئی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے خاصتہ سے پشم بنگال کی سیاست کے لحاظ سے یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے کہ اندریہ بل کے ساتھ سی بی آئی کی ٹیم شہجہ شیخ کو حراست میں لینے کے لیے پہنچ چکی ہے سی آئی دی سندیش خالی کے آروپی کو سی بی آئی کو یہاں پر سوپے گی خانونی پرکریہ خانونی پرکریہ جہاں پر جاری ہے تو وہی جانچ کا دائرہ اس پورے ماملے کو لے کر بڑھ گیا ہے دو دو تصویر ہے جیسے ایک سکھے کے دو پہلو ہوتا ہے تھی کسی ماملے کے دو پہلو ہے ایک جہاں پر سیاست چرم پر ہے تو دوسری طرف خانونی پرکریہ کے تحت سی بی آئی جو ہے وہ پولس مکھیلے میں پہنچ چکی ہے سی بی آئی ٹیم پہنچی ہوئی ہے وہ بھی کینڈری ہے بل کے ساتھ پہنچی ہوئی ہے کیونکہ سمبیدن شیل ماملہ ہے گمبیر ماملہ ہے دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے بے حد باریکی اور گمبیرتا کے ساتھ اس پر سیاست بھی ہو رہی ہے اور ساتھی کانونی پرکریہ کے تحت ماملہ نہ بگڑے ماحول نہ بگڑے اور دیکھے پردان منتری نریندر موڈی نے بارہ ساتھ کی ریلی سے ممتہ سرکار پر جم کر حملہ کیا انہوں نے ممتہ سرکار کو محلہ ویروڈی بتایا اور بنگال سرکار پر مافیا کے دباؤں میں کام کرنے کا آروب بھی یہاں پر لگایا ہے تو پیہ موڈی کا ممتہ سرکار پر ایک کے بعد ایک بڑا حملہ سامنے آ رہا ہے مہلہوں کی سرکشہ سبیدہ اور سسکتی کرن یہ موڈی کی گارنٹی ہے موڈی نے بہن بیٹیوں کو لوگ سبا اور بیدان سبا میں آرکشان کی گارنٹی دی تھی وہ پوری ہو چکی ہے جہاں جہاں انڈی گڑ بندن کے سیوکیوں کی سرکار ہے وہاں پر مہلاؤں پر اتنا ہی اتیاچار ہے بنگال پر ٹی ایم سی نام کا جو گرہن لگا ہوا ہے وہ اس راجے کے بکاس کو آگے نہیں بڑھنے دی رہا ہے اس لئے آپ سبھی بہنوں کو انڈی گڑ بندن کو ہڑانا دیل کے کونے کونے میں کمل کھلا رہا ہے ایلیکشن دھماکہ میں پرشان بنگال کے بارہ ساتھ کی ریلی کا ذکر اس لئے کیا جا رہا ہے کیونکہ پی ایم موڈی نے یہی سے یہی کی زمین سے ایک بار پھر اپنے پریبار کی بات کہی ہے پی ایم موڈی نے کہا کہ وہ بچپن میں ہی گھر چوڑ چکے تھے جھولا اٹھا کر پورے دیش کا بھرمڑ انہوں نے کیا اور دیش کے کونے کونے میں میں بھٹکا بینا پیسے کے رہا لیکن کبھی بھوکا نہیں سویا کیونکہ کوئی نہ کوئی انہیں کھانا کھلا دیتا تھا ان کا ساتھ دے دیتا تھا اس لئے ایک سو چالیس کروڑ دیشواسی ہی موڈی کا پریبار ہے یہ خود پردھان منتری ناریندر موڈی نے کہا انڈی گڑ بندن کے برستہ تاری لوگ آج کل میرے پریبار کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ موڈی کا خود کا پریبار ہی نہیں ہے اس لئے میں پریبار واد کے خلاف بات کر رہا تھا ہوں آمار پریبار بانگلار کی ہر ماتائے بینے یہ میرا پریبار ہے بانگلار پھتک مابونیرا آمار پریبار موڈی کے شریر کا کانکان اور جیون کا پل پل اس لئے پریبار کے لئے دیش کی ماتو شکری کے لئے سمڑ پیت ہے موسیقی موسیقی